ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ اور آج کی سٹیک اپسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں اور آج میں آپ کے لیے خاص جانکاری لے کر آیا ہوں ایسی جانکاری جسے جس کو جاننا آپ کے اور میرے لیے بہت جروری ہے دوستوں میں نے کافی حد تک اس چیز کے بعد میں جاننے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ آپ تک اس چیز کی جانکاری صحیح طریقے سے پہنچا ہوں تو چلے دوستوں شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائ تو اس چیز کا نام ہے کوکیز اور کوکیز ایکچولی میں یہ ہے کیا یہ میں اس کھانے والی کوکیز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں ویب سائٹ کوکیز کی جو ہم جب انٹرنیٹ پر ایکسپلور کرتے ہیں ہم کوئی بھی ویب سائٹ ویزیٹ کرتے ہیں تو اس وقت یہ جو ہے کوکیز ہمارے سسٹم میں ٹانسفر ہوتا ہے جب ہم کسی بھی ویب سائٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو اسی چیز کے بارے میں ہم آج جانیں گے اس کو ہم دوسرے لبجوں میں کہہ سکتے ہیں ڈی ٹ چیز کے بارے میں دوستو کہ یہ کتنا ہمارے لیے یوزفول ہے اور کتنا ہامفول ہے اور کس طریقے سے یہ ویب سائٹ میں کام کرتا ہے کس طریقے سے فریکنگ کرتا ہے اس سب چیز کی میں آپ کو جانکاری دوں گا یہ ہمارے صرف دوستو ہم جب کمپیٹر پر جب براوز کرتے ہیں تب ہی نہیں ہوتا ہم موائل ڈی بائس پر بھی کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہاں بھی کوکیز انیبل ہوتا ہے جتنے بھی ویب سائٹ براوزر ہیں اس کے اندر اور بائی ڈی فالٹ یہ چیز ان انیبل ہوتا ہے ہمارے میں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو جب بھی ہم کسی ویب سائٹ سے جب کوئی بھی انفرمیشن ریکویسٹ کرتے ہیں لیکھ جات اب ہم براوزر سے خروم یوز کریں فائر فوکس کریں یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ڈیوز کریں تو سرور جو ریسپونس کرتا ہے وہ کوکیز کے ساتھ ریسپونس کرتا ہے جو ہمارے سسٹم میں ٹمپریلی اور پرمومنٹ اس ویب سائٹ میں سٹور ہو جاتا ہے ہمارے سسٹم پر سٹور ہو جاتا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں پرمومنٹ اس ویب سائٹ پر سٹور ہو جاتا ہے اور جب ہم نیکس ٹائم اس ویب سائٹ پر جب وہ چیز ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ڈائیکٹلی ویب سائٹ پر نہیں جا کے اس کوکیز کے پاس جاتا ہے اور وہاں جب اسے نہیں ملتا ہے تو پھر وہ ویب سائٹ کو ہٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے دوستو پروسس ہوتا ہے اور یہ کوکیز جو ہے بائی ڈیفولٹ آپ کے سسٹم میں سٹور ہوتا ہے لوکل جو ہے آپ کا ڈیوائیس ہے اس کے اندرے سٹور ہوتا ہے تو فینٹس ایکچلی میں یہ کوکی کرتا کیا ہے دیکھیں یہ آپ کا collect all democratic information about who is visiting your website سب سے پہلے تو یہ ساری information collect کر کے اس سرور تک اس ویب سائٹ جو ہے owner تک پہنچاتا ہے کہ کونسا یوزر جو اس کے ویب سائٹ پر ویجیٹ کر رہا ہے کتنے یوزر سے ویجیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد تو پرسنلائز the user experience on the website اب یوزر کے experience کو پرسنلائز کرتا ہے آپ کیسے کرتا ہے جیسے اس نے کوکی سے سٹور کر لیا تو یہ نیکس ٹائم جب آپ ویجیٹ کریں گے تو اس کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا چیز ویجیٹ کیا ہے اور اسی کے اکورڈنگ جو آپ کو ایڈ شو کرے گا اور ڈیفرین ٹائپ کے چیزیں آپ کو بتائے گا آپ نے اگر کوئی چیز اس میں سٹور کر رکھا ہے تو وہ چیز آپ کو نہیں ڈالنا پرے گا وہ چیز آٹومیٹکل اس میں آ جائے گا تھر چیز جو کرتا ہے وہ مونیٹر ایڈبرٹائزمنٹ لائک دیٹ آپ نے کسی ویب سائٹ پر ویجیٹ کیا وہاں پر کوئی چیز سرچ کی تو وہ چیز جو ہے وہ بائی ڈیفورٹ سٹور کر لیتا ہے جب آپ کسی اور ویب سائٹ پر آپ جب ویجیٹ کرتے ہیں تو وہاں اسی کے ریلیونٹ میں آپ کو جو ہے اسی کے اکورڈنگ آپ کو جو ہے ایڈبرٹائزمنٹ شو کرے گا اور ساری چیز آپ کو دکھائے گا دیکھیں دوستو یہ کوکیز کے کچھ ایکزمپل ہیں جو ڈیفورٹ ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا we use cookies on our website to help us offer you the best online experience we have already placed some of these little packets of information on your browser to do this by continuing to use of our website you are agreeing to our use of cookies دیکھیں یہ آپ کو بہت سارے website دکھاتے بھی ہیں بہت سارے website نہیں بھی دکھاتے ہیں but one in the other way وہ یہ information use کرتے ہیں تو ہم اس کا کچھ live example بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہم cookies disable کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے response کرتا ہے next level میں ہم چلتے ہیں دوستو تو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر میں cookies جو ہے کس طریقے سے enable رہتا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر کا ایک سکرین شوٹ ہے جس میں لکھا ہے اور یہ کروم کا سکرین شوٹ ہے allow site to save and read cookies data جتنے بھی website ان کو یہ ایکسس ہے firefox میں دیکھیں remember history میں آپ دیکھیں گا تو وہاں پہ رہتا ہے کہ firefox will remember your browsing download from and search histories and keep cookies from website and visit تو یہ ساری چیزیں دوستو آپ کے انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ کے web browser میں یہ store ہوتی ہے cookies اور انہی چیزوں کے store کے basis کے اوپر دوستو جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں آپ کو شو کرتا ہے web browser میں جب بھی آپ انٹرنیٹ پہ وزٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ سرچ کرتے ہیں یا پھر اپنے جو آپ نے gmail کا ڈیا اور password save کر رکھا ہے تو وہ چیز بھی آپ کو وہاں پہ شو ہوتی ہے چاہے آپ نے youtube کے چینل بنائے ہیں اور وہاں پہ اپنے ڈیا اور password شو کر رکھا ہے تو وہ چیز آپ کو دوبارہ نہیں ڈالنا پڑتا آپ نے کسی website پہ کوئی form fill up کیا ہے اور وہ جو ہے وہ چیز اس کے اندر store ہو جاتی ہے آپ کو دوبارہ نہیں ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ بائی چانس وہ crash ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے اب next time آپ کھولیے گا تو آپ کو وہ سارا fill up کیا ہوا دکھائے گا تو یہ ایسے cookies کام کرتا ہے بٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا safe ہے اور کتنا unsafe دیکھیں دوستو ایسے ہم cookies کی بات کریں تو ایک تو user point of view سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ information collect کر کے website کو یہ transfer کرتا ہے تو in some way اگر third party کا involvement ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیز unsafe ہے کیونکہ آپ کا information بیٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں کبھی اپنا user and id password یوز کر رہے ہیں تو اس کے basis کے اوپر کوئی اگر اس کے middle میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ چیز بہت ہی unsafe ہو جاتا ہے اس سے آپ کے information leak ہونے کی سمبھاب نہ رہتی ہے تو چلیے دوستو اب کچھ ہم live example دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم web browser میں جا کر کے اگر اس کو disable کرتے ہیں تو کیا response کرتا ہے اور انیبل رہتا ہے تو کیا response کرتا ہے تو آئیے دوستو اب ہم کچھ live example چیک کرتے ہیں میں نے اپنا google chrome open کا رکھا ہے desktop کے اوپر اور یہ دیکھیں کہ میں ابھی کرنٹلی جو ہے login ہوں بٹ اسے پہل ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ settings کے اندر جا کر کے جو ہے cookies کو چیک کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں advance tab میں آپ جائیے advance میں آپ جائیے گا تو اس کے بعد یہاں پہ ایک option آپ کو ملے گا content settings content settings میں دیکھئے آپ جو ہے یہاں پہ cookies allow sites to save and read cookies اگر آپ اس کے اوپر click کیجئے گا friends تو یہ دیکھئے یہ سارے آپ دیکھئے cookies and site data یہ دیکھئے یہ سارے cookies store جو ہے local web browser system پہ store اور یہ جتنے website میں نے different visit کیا ہے جن میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو میرا login ID اور password remember ہو کسی website میں نے کچھ چیز سرچ کیا تو اس کے relevant میں میں نے کوئی advertisement دیکھا تو اسے relevant میں اور جب میں یہ visit کروں گا یا کوئی نیا ویبسائٹ ویبسائٹ کروں گا تو اسی کی کوکیز ریڈ کر کے وہ مجھے option شو کریں گے یا پھر مجھے relevant information بتائیں گے تو کافی حد تک یہ صحیح بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کئی ID password یوز کر رہے ہیں یا کئی اپنا credit card information یوز کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک ان cookies موز کر رہا ہے اور third party پارٹی چلا جاتا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہ currently enable اگر youtube چینل میں کھولتا ہوں یہ simply login دیکھئے میں چینل پہ آگیا ہوں تو میں یہاں سے ساری چیزیں دوستو میں چیک آؤٹ کر سکتا ہوں میں ساری چیزیں دیکھ سکتا ہوں login مجھے دوبارہ ID اور password ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن اب ایک بار ہم دوستو چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ہم اس کو block کرتے ہیں تو یہ کیا response کرتا ہے میں نے اب cookie کو block کر دیا ہے میں یہاں سے چاہوں تو یہ سارے cookie اس کو remove بھی کر سکتا ہوں لیکن اب دیکھئے دوستو یوٹیوب کا چینل کھولا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے دوستو یہ sign in کرنے کے لئے بول رہا ہے اگر میں sign in پہ click کرتا ہوں یہ دیکھئے دوستو میں نے login کرنے کی کوشش کی تو یہ دیکھئے اب یہ کس طریقے سے cookies are disabled کر کے اس نے ایک message show کیا ہے your browser has cookies disabled make sure your cookies are enabled and fry again تو یہ ہوتا ہے دوستو اس کا مطلب کیا ہے یہ دیکھئے یہ website login ID اور password کو اس نے save کر رکھا ہے cookies token کے تھروں اور میں نے جیسے اس کو disable کیا تو وہ جو ہے اب یہ مجھ سے login ID اور password کے لئے بول رہا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کے information کو store کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ website جب آپ visit کرتے تو وہ remember رکھتا ہے کہ آپ کے چیزوں کو اور آپ نے جو بھی activity کیا ہے جو بھی آپ نے website visit کیا ہے وہ ساری information in cookies کے تھروں کو store ہوتی ہے اور اس کے basis پہ یہ آپ کو اچھی چیزیں بھی دکھاتے ہیں اور کئی بار ایسی چیزیں بھی دکھاتے ہیں جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ cookies کے through tracking ہوتی ہے اور most important part یہ ہے کہ آپ چاہے تو settings کے اندر جا کے اس کو disable enable کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کو جو cookies چاہیے اس cookies کو ہی آپ store کر کے رکھ سکتے ہیں بعد بانکی کو آپ ہٹا سکتے ہیں اگر آپ cookies disable کر کے رکھئے گا تو کبھی بھی آپ کسی بھی website پہ دکھائے گا تو وہ آپ کے experience کے recording چیزوں کو نہیں دکھائے گا وہ نئی نئی چیزیں آپ کو دکھائے گا جو می بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے interest میں نہیں ہو یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی چیز آپ کو دکھائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز جو ہے like that password storing آپ کا email id storing کہیں آپ نے data com fill up کیا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے چلیے دوستوں میں cookies کو ایک بار پھر enable کرتا ہوں یہاں پہ اور enable کرنے کے بعد پھر میں یوٹیوب پہ login کرنے کی گوشش کرتا ہوں دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نے cookies enable کر دیا اس نے واپس مجھے login کر دیا دوستو ایک relevant information ایک ایسی information جو ہمیں آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ویب سائٹ پہ ویزیٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں چیک کرتے ہیں بہت ہمیں پتا نہیں رہتا ہے کیا چیزیں ہمارے بارے میں سٹور کر رہا ہے اور وہ خود کیا سٹیٹکس جو ہے جب ویب سائٹ یا انٹرنیٹ ویزیٹ کر رہے ہیں یا کسی ویب براؤزر کو ویزیٹ کرے چاہے کیسی ویب براؤزر ہے ایک پر اپنے cookies کو سیٹنگ کو جرور چیک کر رہے ہیں آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں یا کئی اپنے ڈیلیٹ کر رہے ہیں یا ڈیلیٹ کر رہے ہیں یا اس کا فائدہ نہ ہوتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہے دوستو تھینکس الوٹ پر وچنگ ہپس تو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پلیس ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انفورمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں تھینکیو دوستو تھینکس الوٹ